چمکا دے میرا دل یا رسول اللہ چمکا دے میرا دل چمک تجھ سے پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ کے بعد یعنی لفظ مقدمہ کے بعد شعر علم کی تحقیق کر رہے ہیں کہ علم کیا ہے اس کا واضح ہے کہ لغت میں مانا تو اس کا محتاجاننا اور اسطلاح میں علم کہتے ہیں اس کو جس کے ذریعے سے شعر منکشف ہو جائے آشکارہ ہو جائے یعنی ما یا انکشف ہو بھی شعر کو کیا کہتے ہیں علم کس کو کہتے ہیں آلازت رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ علم وہ نور ہے جو اس کے دارے میں آ جائے وہ منکشف ہو جائے مثال کے طور پر آپ کے بھائے کے بارے مجھے پتا نہیں جب کیا ہوگا آپ کے بھائے کے بارے مجھے پتا ہو جائے گا تو وہ کیا ہمارے علم کے دارے میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا جے وہ منکشف ہو جائیں گے کسی لفظ کا ورڈ کا معنی میں معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب تک معلوم نہیں ہے تب تک کیا وہ میرے لئے تاریخ میں ہے اور جب کیا ہو جائے گا اس چیز کے بارے میں علم حاصل ہو جائے گا تو اس کا انکشاف ہو جائے گا یہ علم کی تعریف ہے علم کا مزداخ کون ہے اس حوالے سے مختلف اقوال ہے جو اپنے مرقات میں پڑے ہوئے یعنی یہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ پانچ اقماسادی کا بیان وہ آئے تو یہ سب کے سب کیا ہے علم کا مزداخ ہے یعنی کس کو کہیں گے وہ کونسی چیز ہے جس سے شائع منکشف ہوتی ہے ٹھیک ہے علم اس کو کہتے ہیں جس سے شائع منکشف ہو جائے لیکن ہے وہ کونچس ماں سے مراد کیا ہے جس سے شائع منکشف ہو جائے تو وہ اس کا مزداخ کون ہے اس میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف مذہب یہ کس بنیاد پر ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ جب شائع منکشف ہوتی ہے جب کسی شائع کا علم حاصل ہوتا ہے تو وہ شائع اس شائع کی صورت بھی حاصل ہوتی ہے مدرک کے پاس وہ حاضر ہوتی ہے ٹھیک ہے ذہن کے پاس کیا ہوتی ہے حاضر ہوتی ہے اس کے صورت نے چھپی گئی ذہن میں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح اس شائع کے درمیان اور عالم کے درمیان یعنی معلوم و عالم کے درمیان نظبت ہوتی ہے جہالت کا پردہ چاک ہوتا علم کی نظبت آتی ہے نہیں سمجھ رہے تو یہ کیا ہوا اس بنیاد پر جس نے جدھر کہنی یہ ہے کہ شائع کی صورت جب چھپتی ہے ذہن میں شائع کا علم حاصل ہوتا ہے تو یہ پانچوں چیزیں پائے جاتی ہیں جن پانچوں چیزوں کا ذکر جائیں ماسادق میں علماء کرام کرتے ہیں یعنی میر قات کے شروع میں جن پانچوں چیزوں کا ذکر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ پانچوں چیزیں پائے جاتی ہے اس لئے بعض نے کسی کو علم کا بعض نے کسی کو علم کا بعض نے کسی کو علم کا تو یہ جو اقوال ہے کہ علم اسے کا صورت حاصلہ من الشائع کو کہتے ہیں یا حاضر اندال مدرک کو کہتے ہیں یہ سب کے سب کی اقوال کس حوالے سے علم کے مزدعق کے حوالے سے ہے علم کے تعریف میں نہیں علم کے تعریف میں نہیں بلکہ کیا علم کے مزدعق کے حوالے سے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم نے یہ کہا سخی وہ ہے جو سخاوت کرے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اب ہم کہیں گے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو وہ کون ہے ہم نے کہا زید بکر خالد امر یہ سب کے سب کیا سخی ہیں یہ کیا وہ مزدعق ہوا اور سخی کی تعریف وہی جو ہم نے ہاں وہ کیا سخی کی تعریف ہے اور یہ کیا ہے مزدعق ہے باس میں آرہی ہے اچھا دیکھ لیجئے یہاں پر شعر علم کے تہج اور علم کا ایک مزدعق بیان فرمائیں گے کیا بیان فرمائیں گے ایک مزدعق بیان فرمائیں گے علم کا ایک مزدعق بیان کریں گے اور پھر جو ہے یہ بتائیں گے کہ مصنف علی رحمہ نے علم کی تعریف کیوں نہیں کی یعنی شعریں خود علم کی کا مزدعق بتا رہے ہیں لیکن ماتین نے علم کی تعریف یا علم کا کوئی مزدعق کیوں نہیں بتایا دائریکٹلی تقسیم شروع ہو گئی عل علم اممہ انکانا ازعان لنسبت فتصدقن وعلہ فتصورن کیا کہا علم میں اگر نسبت کا ازعان و یقین ہو نسبت ثبوتیاں خبریاں چیکے یا سلبیہ کا اگر ازعان اور یقین ہو تو وہ کیا ہے کہ تصدیق ہے ورنہ تصور ہے تو دیکھا پہلے علم کی تعریف نہیں کی بلکہ علم کی تقسیم کس کی طرف تصدیق اور تصور کی طرف کیا ہوا اس کا بیان کر دیا تو ماتین اس اعتراض کو بیان کریں اس کی وجہ بیان کریں گے کہا کریں گے اس کی وجہ بیان کریں تین وجوہات غالباً بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مقام تقسیم میں تصور بی وجہ ماں پر اکتفاق کرتے ہوئے ایسا کیا ٹھیک ہے یعنی مطلب تقسیم کرنے کے لئے تصور بی وجہ ماں یعنی علم کو علم کو اس کی حقیقت اور اس کی رسم اور حد کے اعتبار سے تم عالم نہیں ہے علم کو جنس و فصل کے اعتبار سے تم عالم نہیں ہے لیکن من وجہ بی وجہ ماں یعنی کسی حیثیت سے علم کے بارے میں سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں علم کیا چیز ہے علم کیا چیز ہے کچھ نہ کچھ کسی جہاز سے بھی اس کی معارفت ہوتی ہے نا بہت سمارے ہیں علم کیا چیز ہے سب جانتے تھوڑا اس کی ڈیفینیشن اور پوری تعریف اگرچہ نہیں جانتے فصلوں جنس کے ساتھ کے علم کیا ہے لیکن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم تو علم کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو انسان جان ہی رہا ہوتا ہے نا تو کہہ جو کچھ نہ کچھ جان رہے ہو نا وہ جو علم اس لئے تقسیم کر دیا گیا تو مقام تقسیم میں کیا کر دیا گیا علم کے بارے میں معرفت بوجہ ما علم کے بارے میں معرفت بوجہ ما پر اکتفاہ کر دیا تقسیم کر دیا کیا کر دیا تقسیم کر دیا باس میں آ رہی ہے ہے نا اچھا دوسری وجہ یا تو اس لئے کے علم کی تعریف مشہور و مستفیض ہے علم کی تعریف کیا ہے مشہور ہے معلوم ہے اس لئے کیا اس کے بتانے کی تعریف دوبارہ کرنے کے حاجت نہیں ہے تیسری یا تو اس وجہ سے کہ علم بدیہی تصور ہے علم کیا ہے بدیہی چیز ہے ہر انسان جان رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر انسان جان رہا ہوتا ہے اس لئے قطعہ علم حاصل کرنا اچھا ہے کسی سے پوچھو کہ علم حاصل کرنا کیسا ہے وہ لگا اچھا ہے کیا وہ لگا اچھا ہے جان کاری حاصل کرنا اچھا ہے وہ کیسے سب جانتے ہیں نا کسی بھی جہس سے علم کو تو کہہ رہے ہیں کہ علم کیا ہے بدیہی تصور ہے بدیہی چیز کی کیا ہوتی ہے بدیہی چیز کی تعریف نہیں کی جاتی بہرحال دیکھیں مطلب علم کس کو کہتے ہیں وہ صورت ہے شیع کی وہ صورت جو حاصل ہوئی کس میں اندل اقل اقل کے پاس اقل کے پاس دماغ کے پاس ذہن کے پاس مدرک بولو اقل بولو یا اس طرح کے جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں سب کی مراد ایک ہی ہے ذہن انسان کے پاس مدرک سمجھ رہے ہیں علم حاصل کرنے والا میموری دماغ کیچ کرنے والا نہیں سمجھ رہے بات سمجھ آ رہی ہے دماغ کی جو میموری ہوتی ہے یہ بیعین شیصے کی طرح ہے اس کو شیصے تشبیر دی جاتی ہے شیشہ میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں اسی طرح ذہن میں بھی کیا ہوتی ہے اشیاء کی صورتیں چھپتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک وہ شخص جو تصویر بنانے کا کام کرتا ہے وہ کسی کو دیکھ لیتا ہے دس سال کے بعد بھی اس کی مورد بنا کر دیکھا دو تو مورد بنا کر پیش کر دیتا ہے یہ ساری تصویر جو آپ دیکھتے ہو روٹ پر سڑک پر اور کسی جگہ پر انسان کے زندہ رہتے ہوئے ساری تصویریں نہیں بنا جاتی ہیں اس کے مرنے کے بعد یہ مورد اور تصویریں بنائی جاتی ہیں یہ کہاں سے ہے ذہن کی تصویر جو ہوتی اس کا ذروخس نکال کے لگا دیا ہے کیا کیا ہے باس میں آرہی ہے اس کا کیا کر دیا ہے ذروخس نکال کر کے ذروخس نکال کے لگانے کا مطلب کیا ہے یعنی ذہن میں جو تصویر ہوتی ہے نا اسی کو یاد کر کے اسی طرح بنا دیتا ہے تو ذہن میں اس کی صورت ہوتی ہے تب نہ نہیں سمجھ رہے ذہن میں اس کی صورت ہوتی ہے تب نہ وہاں اتارتا ہے تو ذہن بھی کیا ہے ایک آئینے کی طرح ٹھیک ہے ہاں البتہ ہی ہے کہ آئینے میں وہی صورتیں آ سکتی ہیں جو کیا ہو جی جس کو جو چھوئی جا سکتی ہے جس کو دیکھی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس میں محسوسات وغیرہ محسوسات سب کی صورتیں کیا ہوتی ہیں اگر ہوا صورت الحاصلت وہ صورت جو حاصل ہوئی کسی شیشے کی عقل کے پاس تو یہاں بھی دماغ کو شیشے کی طرح سمجھئے تو جب شیشے کے اندر کسی تصویر آتی ہے تو اس کی صورت اس کے اندر حاصل ہوتی ہے نا حاصل ہوتی کی نہیں ویسی بھی آئے نہیں جب کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے تو اس کی صورت ذہن میں آ جاتی ہے تو وہی صورت جو آئی ہے ہمارے ذہن میں اس وہی کی علم کا مزداخ ہے وہی ہے جس کے ذرے سے شیش کیا ہو جاتی ہے منکشف ہو جاتی ہے باسماری جی زیروکس نکال نکلے جیسے وہ جو زیروکس مشین نے اس کے اندر اس کا پہلے اصل کو رکھتے ہیں رکھنے کے بعد وہ اس کے اندر آ جاتا ہے پھر اس کا زیروکس نیچے سے نکلتا ہے اسی طرح کسی جس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے تو کیا ہوتا ہے اس کی صورت آپ کے میموری کے اندر آتی ہے حاصل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے پھر وہ شہی کیا ہو جاتی ہے منکشف وہ آشکارہ ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جیسی میموری ہوتی ہے وہیسا علم ہوتا ہے جیسی میموری ہوتی ہے کسی نے اگر اپنی میموری کو بیکار کر کے رکھ دیا تو وہیسی ہی ہے جیسا کہ کیا ایسا شیشہ جس کو تھوڑا سا کیا کردہ کسی لوہا اور یہ سے مطلب ہے کہ اس کے اوپر ضربیں لگا کر کے اور کھر دورا کر کے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اس پر کسی قسم کی نشانات وغیرہ بہت سارے آگے تو کیا ہوتا ہے صورت کم چھپتی ہے ویسے اس میں بھی کیا ہوتا ہے اس کا دماغ کیا ہوتا ہے جی کمزور کر لیتا ہے برائیاں دیکھتے ہوئے یا کسی اور کام کو کرتے ہوئے تو کیا ہوتا ہے اس میں بھی صورتیں کم چھپتی ہیں ٹھیک ہے جی چلیں وصورت الحاصلت منہ شیعہ اندل اقل شیعہ کی اقل میں میموری کے پاس اقل میں دماغ میں حاصل ہونے والی صورت اس کو کیا کہتے ہیں علم ٹھیک ہے علم کا مزداق ہے وَالْمُسَنِّفُ لَمْ يَتَعَرِزْ لِتَعْرِفِي مُسَنِّفِ اللَّهِمْ نے اس کی تعریف کی سراحت نہیں کی اس کی تعریف کو بیان نہیں کیا اس کی تعریف نہیں چھیڑی اس کی تعریف کو بیان نہیں کیا ماطن نے کیوں اِمَّا لِلْ اَكْتِفَاعِ بِتَصَوْرِمْ بِتَصَوْرِ بِوَجِمْ مَا فِي مَقَامِ تَقْسِيمِ یا تو مقامِ تَقْسِيمِ میں اس کی تصور بِوَجِمْ مَا پر اکتفا کرتے ہوئے وَإِمَّا لِعَنَّ تَعْرِفِ فِالْعِلْمِ مَشْهُورُ وَمُسْتَفِيزٌ یا اس لئے کہ علم کی تعریف مشہور و مستفیز ہے کیا ہے مشہور و مستفیز ہے تو اس کی شعورت کی وجہ سے اس کی تعریف چھوڑ جائے کہتے ہیں نا کہ یہ قابل یہ کہیں محتاج تعریف نہیں ہمارے پاس ایسی شخصیت آنے والے جو کیا ہے محتاج تعریف نہیں اور تھوڑے سے کلمات بول کر اس کو تقریر کرنے کے لئے اٹھا جاتے ہیں ویسے کیا ہوتا ہے یہاں پر بھی تعریف کرنے کی ہاں ضرورت نہیں یا ایک قول کے اعتبار سے جو کہا گیا ہے کہ علم بدی تصور ہے علم بدی تصور ہے اس لئے کیا کر دیا گیا جو بدی تصور ہو بدی العلم ہو اس کی تعریف نہیں کی جاتی ہے فرمایا ماتن نے علم میں اگر نسبت کا اضعان ہو تو تصدیق ہے وَإِلَّا فَتَصَوْرُنُ وَنَّا تَصَوْرَهَا اضعان وَيقِينُ ہو تو کیا ہے تصدیق ہے ورنہ تصور ہے بس انہیں معاکم اہلے بھی ہو معاکم بھی ہو نسبت خبریا بھی ہو ثبوتیا یا سلبیا ہو اور نسبت ہو اے کہہ رہے کہ حکم بھی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں تصدیق کہتے ہیں اور حکم کا اضعان بھی ہو تب کیا ہوگا تصدیق اور شک ہوا تو تصور بس مرئے دیکھ لیجئے اے اعتقادا لنزبت الخبریا السبوتیا کل اضعان بیعنا زیدن قائم اویس سلبیا کل اعتقاد بیعنا لیسا بقائم اگر نسبت کا اضعان ہو اضعان سے کیا مراد ہے اے اعتقادا لنزبت الخبریا یعنی اضعان سے کیا مراد ہے اعتقاد اعتقاد ربط القلب کو کہتے ہیں قلب کا دل کا ربط یعنی بالکل دل اس کو مال لے اس کو کیا کہتے ہیں اعتقاد رکھے جذب و یقین کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں اعتقاد اضعان کہتے ہیں اے اعتقادا لنزبت آپ یہاں پر نزبت سے کیا مراد ہے بتایا کہ نزبت سے مراد نزبت خبریا سبوتیا یا سلبیا ہے نزبت سے مراد نزبت خبریا سبوتیا یا سلبیا کل اضعان بیعنا زیدن قائم ٹھیک ہے سبوتیا کی مثال کیا ہوگی جسے اس بات کا اضعان و یقین کرنا کہ زہد کھڑا ہے زہد قائم ان کا اضعان کیا ہے تصدیق ہے کیونکہ نسبت خبریاں ثبوتیاں کا اضعان ہو رہا ہے کی نہیں خبریاں اس لئے کہ اس میں خبر دی جاری ہے بس مہاری ہے صدقوں کے اس بقاہ مہتمیل ہے اچھا ایاس علیہ کا کل اعتقاد جیسا کہ اس بات کا اعتقاد اب آگے کہہ رہے ہیں اپنے سے پہلے پڑھاؤ گا کہ حکمہ اور امام راضی علی رحمہ کا اختلاف ہے کس حوالے سے تصدیق کسوں کہتے ہیں تصدیق کسے کہتے ہیں اس بحث کے انشاء اللہ عز و جل کل کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا گھر بھی چمکا دے چمکانے والے